یعقوب بن ابراہیم نے حدیث پیان کی کہا میرے والد نے ہمیں ابن شہاب زہری سے حدیث سنائی انہوں نے عطا بن یزید لائیسی سے روایت کی کہ ابو غریرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں پورے چاند کی رات کو چاند دیکھنے میں کوئی دقت محسوس ہوتی ہے لوگوں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بادل حائل نہ ہو تو کیا سورج دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت محسوس ہوتی ہے صحابہ نے عرض کی نہیں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تم اسے یعنی اللہ کو اسی طرح دیکھو گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع کرے گا پھر فرمائے گا جو شخص جس چیز کی عبادت کرتا تھا اسے کے پیچھے چلا جائے چنانچہ جو سورج کی پوجا کرتا تھا وہ سورج کے پیچھے چلا جائے گا جو چاند کی پرستش کرتا تھا وہ اس کے پیچھے چلا جائے گا اور جو تاغوتوں یعنی شیطانوں بتوں وغیرہ کے پوجا کرتا تھا وہ تاغوتوں کے پیچھے چلا جائے گا اور صرف یہ عمت اپنے منافقوں سمیت باقی رہ جائے گی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس اپنی اس سورج سے مختلف سورج میں آئے گا جس کو وہ پہچان سکتے ہوں گے پھر فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں وہ کہیں گے ہم تجھ سے اللہ کی بنا جاتے ہیں ہم اسی جگہ ٹھہرے رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا رب ہمارے پاس آ جائے جب ہمارا رب آئے گا ہم اسے پہچان لیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے پاس اس سورج میں آئے گا جس میں وہ اس کو پہچانتے ہوں گے اور فرمائے گا میں تمہارا پروردگار ہوں وہ کہیں گے تو ہی ہمارا رب ہے اور اس کے ساتھ ہو جائیں گے پھر پلے سرات جہنم کے درمیانی حصے پر رکھ دیا جائے گا تو میں اور میری امت سب سے پہلے ہوں گے جو اس سے گزریں گے اس دن رسولوں کے سوا کوئی بول نہ سکے گا اور رسولوں کی پکار بھی اس دن یہی ہوگی اے اللہ سلامت رکھ سلامت رکھ اور دوزخ میں سعدان کے کانٹوں کی طرح مڑے ہوئے سروں والے آنکڑے ہوں گے کیا تم نے سعدان دیکھا ہے صحابہ نے جواب دیا جی ہاں اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آنکڑیں سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے لیکن وہ کتنے بڑے ہوں گے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ لوگوں کو ان کے عامال کی بنیاد پر اچھک لیں گے ان میں سے بعض حالہ کیے جانے والے ہوں گے یعنی اپنے عمل کی وجہ سے اور ان میں سے کچھ ایسی ہوں گے جنہیں نجات دیے جانے تک اندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو جائے گا اور ارادہ فرمائے گا کہ اپنی رحمت سے جن دوزخیوں کو چاہتا ہے آگ سے نکالے تو وہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان لوگوں میں سے جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے لا الہ الا اللہ کہنے والوں میں سے جن پر اللہ تعالی رحمت کرنا چاہے گا انہیں آگ سے نکال لیں فرشتے ان کو آگ میں پہچان لیں گے وہ انہیں سجدوں کے نشان سے پہچانیں گے چیز کو کھا جائے گی کیونکہ اللہ تعالی نے آگ پر سجدے کی نشانات کو کھانا حرام کر دیا ہے چنانچہ وہ اس حال میں آگ سے نکالے جائیں گے کہ جل کر کوئلہ بن گئے ہوں گے ان پر آبِ حیات ڈالا جائے گا تو وہ اس کے ذریعے سے اس طرح اگائیں گے جیسے اس علاق کی لائے ہوئی مٹی میں گھاس کا بیج پھوٹ کر اگاتا ہے پھر اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو جائے گا بس ایک شخص باقی ہوگا جس نے آگ کے طرف مو کیا ہوا ہوگا یہی حدمی تمام اہل جنت میں سے جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا وہ عرض کرے گا میرے رب میرا چہرہ آگ سے پھیڑ دے کیونکہ اس کی بدبو نے میری سانسوں میں زہر بھر دیا ہے اور اس کی تپشنے مجھے جلا ڈالا ہے چنانچہ جب تک اللہ کو منظور ہوگا وہ اللہ کو پکارتا رہے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا ایسا ہوگا کہ اگر میں تمہارے ساتھ یہ حسن سلوک کر دوں تو تم کچھ اور مانگنا شروع کر دوگے وہ عرض کرے گا میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا وہ اپنے رب عز و جل کو جو عہد و پیما وہ لینا چاہے گا دے گا تو اللہ اس کا چہرہ دوزخ سے پھیڑ دے گا جب وہ جنت کی طرف روح کرے گا اور اسے دیکھے گا تو جتنی دیر اللہ چاہے گا وہ چپ رہے اتنی دیر چپ رہے گا پھر کہے گا میرے رب مجھے جنت کے دروازے تک آگے کر دے اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کیا تم نے اہد و پیما نہیں دیئے تھے کہ جو کچھ میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے اس کے سوا مجھ سے کچھ اور نہیں مانگو گے تجھ پر افسوس ہے آدم کے بیٹے تم کس قدر عہد شکن ہو وہ کہے گا اے میرے رب اور اللہ سے دعا کرتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اسے کہے گا کیا ایسا ہوگا کہ اگر میں نے تمہیں یہ عطا کر دیا تو اس کے بعد تو اور کچھ مانگنا شروع کر دے گا وہ کہے گا تیری عزت کی قسم اور کچھ نہیں مانگوں گا وہ اپنے رب کو جو اللہ چاہے گا اہد و پیماں دے گا اس پر اللہ اسے جنت کے دروازے تک آگے کر دے گا پھر جب وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا تو جنت اس کے سامنے کھل جائے گی اس میں جو خیر اور سرور ہے وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو جب تک اللہ کو منظور ہوگا وہ خاموچ رہے گا پھر کہے گا میرے رب مجھے جنت میں داخل کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کیا تُو نے پختہ اہد و پیماں نہ کیے تھے کہ جو کچھ تجھے دے دیا گیا ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگے گا ابن آدم تجھ پر افسوس تو کتنا بڑا وعدہ شکن ہے وہ کہے گا اے میرے رب میں تیری مخلوق کا سب سے زیادہ بدنصیب شخص نہ بنوں وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ عز و جل اس پر ہسے گا اور جب اللہ تعالیٰ ہسے گا تو فرمائے گا جنت میں داخل ہو جا جب وہ اس میں داخل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمنا کر تو وہ اپنے رب سے مانگے گا اور تمنا کرے گا یہاں تک کہ اللہ اسے یاد دلائے گا فنا چیز مانگ فنا چیز مانگ حتیٰ کہ جب اس کی تمام عرضویں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب کچھ تیرا ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی عطا بن یزید نے کہا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود تھے انہوں نے ان کی کسی بات کی تردید نہ کی لیکن جب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائے گا یہ سب کچھ تیرا ہوا اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی تو ابو سعید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ابو حریرہ اس کے ساتھ اس سے دس گناہ اور بھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے تو آپ کا یہی فرمان یاد ہے یہ سب کچھ تیرا ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آپ کا یہ فرمان یاد رکھا ہے یہ سب تیرا ہوا اور اس سے دس گناہ اور بھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری شخص ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر چار سوئی کا آمن شعیب نے ابن شہاب زہری سے خبر دی انہوں نے کہا عطا اور سعید بن مسیب نے مجھے خبر دی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ و انہوں نے ان دونوں کو خبر دی کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے آگے ابراہیم بن سعید کی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو بھاون حمام بن منبع سے روایت ہے انہوں نے کہا یہ حدیث ہیں جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ و انہوں نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بیان کی پھر حمام نے بہت سے حدیث بیان کی ان میں یہ حدیث بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کی جنت میں کم از کم جگہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تمنا کر تو وہ تمنا کرے گا پھر تمنا کرے گا اللہ اس سے پوچھے گا کیا تم تمنا کر چکے وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ سب کچھ تیرا ہوا جس کی تُو نے تمنا کی اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو ترے پن حفظ بن بیسرہ نے زید بن اسلم سے انہوں نے عطا بن یسار سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آپ سے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پھر فرمایا کیا دوپہر کے وقت صاف مطلع میں جب عبر نہ ہو سورج کو دیکھتے ہوئے تمہیں کوئی زہمت ہوتی ہے اور کیا پورے چاند کی رات کو جب مطلع صاف ہو اور عبر نہ ہو تو چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نہیں فرمایا قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے میں اس سے زیادہ دقت نہ ہوگی جتنی ان دونوں میں سے کسی ایک کو دیکھنے میں ہوتی ہے جب قیامت کا دن ہوگا ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا ہر امت اس کے پیچھے چلے جس کی وہ عبادت کیا کرتی تھی کوئی آدمی ایسا نہ بجے گا جو اللہ کے سوا بطوں اور پتھروں کو پوچھتا تھا مگر وہ آگ میں جا گرے گا حتیٰ کہ جب ان کے سوا جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ نیک ہوں یا بد اور اہل کتاب کے بقیہ بات کے دور کے لوگوں سوا کوئی نہ بجے گا تو یہود کو بلائے جائے گا اور ان سے کہا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے اوزہر کی عبادت کرتے تھے تو کہا جائے گا تم نے جھوٹ بولا اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بیوی بنائی نہ بیٹا تو اب کیا چاہتے ہو کہیں گے پروردگار ہمیں پیاس لگی ہے ہمیں پانی پلا تو ان کو اشارہ کیا جائے گا کہ تم پانی کے گھاٹ پر کیوں نہیں جاتے پھر انہیں اکٹھا کر کے آگ کی طرف ہانک دیا جائے گا وہ سراب کی طرح ہوگی اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو توڑ رہا ہوگا اور وہ سب ایک دوسرے کے پیچھے آگ میں کرتے چلے جائیں گے پھر نسارہ کو بولایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے مسیح کو پوچھتے تھے ان سے کہا جائے گا تم جھوٹ بولتے ہو اللہ نے نہ کوئی بیوی بنائی نہ کوئی بیٹا پھر ان سے کہا جائے گا اب تم کیا چاہتے ہو وہ کہیں گے ہم پیاسے ہیں ہمارے پرورتگار ہمیں پانی پلا آپ نے فرمایا ان کو اشارہ کیا جائے گا تم پانی کے گھاٹ پر کیوں نہیں جاتے پھر انہیں اکٹھا کر کے جہنم کی طرف ہانکا جائے گا وہ سراب کی طرح ہوگی اور اس کا ایک حصہ شدت اشتعال سے دوسرے کو توڑ رہا ہوگا وہ ایک دوسرے کے پیچھے آگ میں گرتے جلے جائیں گے حتیٰ کہ جب ان کے سوا کوئی نہ بچے گا جو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے دیکھو یا بت تو سب جہانوں کا رب سبحانہ وتعالی ان کی دیکھی ہوئی سورت سے کم تر یا مختلف سورت میں آئے گا اور فرمائے گا تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو ہر امت اس کے پیچھے جا رہی ہے جس کی وہ عبادت کرتی تھی وہ سامنے ظاہر ہونے والی سورت کے بجائے اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو کر التجاہ کریں گے اے ہمارے رب ہم دنیا میں سب لوگوں سے جتنی شدید بھی ہمیں ان کے ضرورت تھی الگ ہو گئے ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں وہ کہیں گے ہم تم سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے دو یا تین دفعہ یہی کہیں گے یہاں تک کہ ان میں بعض لوگ بدلنے کے قریب ہوں گے تو وہ فرمائے گا کیا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی نشانی تیہ ہے جس سے تم اس کو پہچان سکو وہ جواب دیں گے ہاں تو پنڈلی ظاہر کر دی جائے گی پھر کوئی ایسا شخص نہ بچے گا جو اپنے دل سے اللہ کو سجدہ کرتا تھا مگر اللہ اسے سجدے کی اجازت دے گا اور کوئی ایسا نہ بچے گا جو جان بچانے کے لیے یا دکھاوے کے لیے سجدہ کرتا تھا مگر اللہ تعالی مگر اللہ تعالی اس کی پشت کو ایک ہی مہرہ بنا دے گا جب بھی وہ سجدہ کرنا چاہے گا اپنی گدی کے بل گر پڑے گا پھر وہ سجدے سے اپنے سر اٹھائیں گے اور اللہ تعالی اپنی اس صورت میں آ چکا ہوگا جس میں انہوں نے اس کو سب سے پہلی مرتبہ دیکھا تھا اور وہ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں تو وہ کہیں گے ہاں تو ہی ہمارا رب ہے پھر جہنم پر پل لگا دیا جائے گا اور سفارش کے دروازہ کھل جائے گا اور سب رسول کہہ رہے ہوں گے اے اللہ سلامت رکھ سلامت رکھ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول جسر یعنی پل کیا ہے آپ نے فرمایا بہت فسلنی دگمگا دینے والی جگہ ہے اس میں اچک لینے والے آنکڑے اور کئی کئی نوکوں والے کنڈے ہیں اور اس میں کانٹے دار پودے ہیں جو نٹد میں ہوتے ہیں جنہیں سعدان کہا جاتا ہے تو مومن آنکھ کی جھپک کی طرح اور بجلی کی طرح اور ہوا کی طرح اور پرندوں کی طرح اور تیز رفتار گھوڑوں اور سواریوں کی طرح گزر جائیں گے کوئی صحیح سالم نجات پانے والا ہوگا اور کوئی زخمی ہو کر چھوڑ دیا جانے والا اور کوئی جہنم کی آگ میں تہبہ تہ لگا دیا جانے والے یہاں تک کہ جب مومن آگ سے خلاصی پا لیں گے تو ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم اسے کوئی پورا پورا حق وصول کرنے کے معاملے میں اس قدر اللہ سے منت اور آہوزاری نہیں کرتا جس قدر قیامت کے دن مومن اپنے ان مسلمان بھائیوں کے بارے میں کریں گے جو آگ میں ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے رب وہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے نمازے پڑھتے اور حج کرتے تھے تو ان سے کہا جائے گا تم جن کو پہچانتے ہو انہیں نکال لو ان کی صورتیں آگ پر حرام کر دی گئی ہوں گی تو وہ بہت سے لوگوں کو نکال لائیں گے جن کی آدھی پنٹلیوں تک یا کٹنوں تک آگ پکڑ چکی ہوگی پھر وہ کہیں گے ہمارے رب جنہیں نکالنے کا تُو نے حکم دیا تھا ان میں سے کوئی دوزخم نہیں رہا تو وہ فرمائے گا واپس جاؤ جس کے دل میں دینار بھر خیر یعنی ایمان پاؤ اس کو نکال لاؤ تو وہ بڑی خلقت کو نکال لائیں گے پھر کہیں گے ہمارے رب جنہیں نکالنے کا تُو نے حکم دیا تھا ان میں سے کسی کو ہم نے دوزخم نہیں چھوڑا وہ پھر فرمائے گا واپس جاؤ جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر خیر پاؤ اس کو نکال لاؤ تو وہ پھر سے بڑی خلقت کو نکال لائیں گے پھر وہ کہیں گے ہمارے رب جنہیں نکالنے کا تُو نے حکم دیا تھا ہم نے ان میں کسی کو دوزخ میں نہیں چھوڑا وہ پھر فرمائے گا واپس جاؤ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر خیر پاؤ اس کو نکال لاؤ تو وہ کسیر خلقت کو نکال لائیں گے پھر وہ کہیں گے ہمارے رب ہم نے اس میں کسی صاحب خیر کو نہیں چھوڑا یعنی ایمان ایک ذرے کے برابر بھی ہو سکتا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اگر تم اس حدیث میں میری تصدیق نہیں کرتے تو چاہو تو یہ آیت پڑھ لو بے شک اللہ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا اور اگر کوئی نیکی ہو تو اس کو بڑھاتا ہے اور اپنی طرف سے عجر عظیم دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں نے سفارش کی انبیاء نے سفارش کی اور مومنین نے سفارش کی اب ارحم الراحمین کے سوا کوئی باقی نہیں رہا تو وہ آگ سے ایک مٹھی بھرے گا اور ایسے لوگوں کو اس میں سے نکال لے گا جنہوں نے کبھی بھلائی کا کوئی کام نہیں کیا تھا اور وہ جل کر کوئی لہ ہو چکے ہوں گے پھر وہ انہیں جنت کے دہانوں پر بہنے والی ایک نہر میں ڈال دے گا جس کو نہر حیات کہا جاتا ہے وہ اس طرح اکر نکل آئیں گے جس طرح گھاس کا چھوٹا سا بیج سلاب کے خصوخاشاک میں پھوٹتا ہے کیا تم اسے دیکھتے نہیں ہو کہ کبھی وہ پتھر کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور کبھی درخت کے ساتھ جو سورج کے رخ پر ہوتا ہے وہ زرد اور سبز ہوتا ہے اور جو سائے میں ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے کہ آپ جنگل میں جانور چرائے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ لوگ نہر سے موتیوں کے مانے نکلیں گے ان کی گردنوں میں مہرے ہوں گی اہل جنت بعد ازاں ان کو اس طرح پہچانیں گے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے آزاد کیے ہوئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی عمل کے جو انہوں نے کیا ہو اور بغیر کسی نیکی کے جو انہوں نے آگے بھیجی ہو جنت میں داخل کیا ہے پھر وہ فرمائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ اور جو تمہیں نظر آئے وہ تمہارا ہے اس پر وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا تو وہ فرمائے گا تمہارے لئے میرے پاس اس سے بڑھ کر بھی ہے وہ کہیں گے اے ہمارے رب اس سے بڑھ کر کونسی جیز ہو سکتی ہے تو وہ فرمائے گا میری رضا کہ اس کے بعد میں تم سے کبھی نراز نہ ہوں گا صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو چوہ ون امام مسلم نے کہا میں نے شفاعت کے بارے میں یہ حدیث عیسیٰ بن حمد زغبہ مصری کے سامنے پڑی اور ان سے کہا کیا یہ حدیث میں آپ کے حوالے سے بیان کروں کیا آپ نے اسے لئیس بن سعد سے سنا ہے انہوں نے کہا ہاں امام مسلم نے کہا میں نے عیسیٰ بن حمد سے کہا آپ کو لئیس بن سعد نے خالد بن یزی سے خبر دی انہوں نے سعید بن ابی حلال سے انہوں نے زہد بن اسلم سے انہوں نے عطا بن یسار سے انہوں نے ابو سعیر خدری رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول کیا ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چمکتا ہوا بے عبر دن ہو تو کیا تمہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی زہمت ہوتی ہے ہم نے کہا نہیں امام مسلم نے کہا میں حدیث پڑھتا گیا یہاں تک کہ وہ ختم ہو گئی اور سعید بن ابی حلال کی یہ حدیث حفظ بن مئیسرہ کی مذکورہ حدیث کی طرح ہے انہوں یعنی سعید نے حدیث کے الفاظ بغیر کسی عمل کے جو انہوں نے کیا اور بغیر کسی قدم کے جو انہوں نے آگے بڑھایا کے بعد یہ اضافہ کیا چنانچہ ان سے کہا جائے گا تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم نے دیکھا ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں نے کہا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا لئیس کی روایت میں یہ الفاظ تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا اور اس کے بعد کے الفاظ نہیں ہیں چنانچہ عیسیٰ بن حماد نے اس کا اقرار کیا کہ انہوں نے اوپر بیان کی گئی سند کے ساتھ لئیس سے یہ حدیث سنی صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو پچپن زائد بن اسلم کے ایک اور شاگرد حشام بن سعید نے بھی ان دونوں یعنی حافظ اور سعید کی مذکورہ سندوں کے ساتھ حافظ بن مبائیسرہ جیسی حدیث آخر تک بیان کی اور کچھ کمی و زیادتی بھی کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو چپن مالک بن انس نے عمر بن یحییٰ بن عمارہ سے خبر دی انہوں نے کہا میرے والد نے مجھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت میں سے جسے چاہے گا اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا اور دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالے گا پھر فرمائے گا دیکھو اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان پاؤ اس کو نکال لو ایسے لوگ اس حال میں نکالے جائیں گے کہ وہ جل بھون کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے انہیں زندگی یا شادابی کی نہر میں ڈالا جائے گا تو اس میں وہ اس طرح ہو گئیں گے جس طرح گھاس پونس کا چھوٹا سا بیج سیلاک کے کنارے میں اکتا ہے تم نے اسے دیکھا نہیں کہ کس طرح زرد لپٹا ہوا اکتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو ستاون وہیب اور خالد دونوں نے عمر بن یحییٰ سے اسی سنت کے ساتھ یہی روایت بیان کی اس میں ہے انہیں ایک نہر میں ڈالا جائے گا جسے الحیات کہا جاتا ہے اور دونوں نے پچھلی روایت کی طرح اس لفظ میں کوئی شک نہیں کیا خالد کی روایت میں آگے یہ ہے جس طرح کڑا کرکٹ سلام میں بہ کر آنے والے مختلف قسم کے بیج سلاک کے کنارے اکتے ہیں اور وہیب کی روایت میں جس طرح چھوٹا سا بیج سیاہ گارے میں یا سیلاب کے خصوخاشات میں اکتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو اٹھاون بشر بن مفضل نے ابو مسلمہ سے حدیث سنائی انہوں نے ابو نظرہ سے انہوں نے حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک دوزخ والوں کی بات ہے تو وہ لوگ جو ہمیشہ کے لیے اس کے باشندے ہیں نہ تو اس میں مریں گے اور نہ جییں گے لیکن تم یعنی اہل ایمان میں سے جن لوگوں کو گناہوں کی پاداش میں یا آپ نے فرمایا خطاؤں کی بنا پر آگ کی مصیبت لائق ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان پر ایک طرح کی موت تاری کر دے گا یہاں تک کہ جب وہ کوئلہ ہو جائیں گے تو سفارش کی اجازت دے دی جائے گی پھر انہیں گروہ در گروہ لائے جائے گا اور انہیں جنت کی نہروں پر پھیلا دیا جائے گا پھر کہا جائے گا اے اہل جنت ان پر پانی ڈالو تو اس میں بیچ کی طرح اگائیں گے جو سلاف کے خصوخاشاک میں ہوتا ہے لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا ایسا لگتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہرائی آبادی میں رہے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 469 بشر کے بجائے شعبہ نے ابو مسلمہ سے حدیث سنائی کہا میں نے ابو نظرہ سے سنا انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں سے سنا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی جیسی روایت میں فی حمیل السیل سیلاک کے خصوخاشاک میں کہ جملے تک بیان کی اور بعد والا حصہ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 466 منصور نے ابراہیم سے انہوں نے عبایدہ سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہوں سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اسے جانتا ہوں جو دوزخ والوں میں سب سے آخر میں اس سے نکلے گا اور جنت والوں میں اسے سب سے آخر میں جنت میں جائے گا وہ ایسا آدمی ہے جو ہاتھوں اور پیٹ کے بل کسٹتا ہوا آگ سے نکلے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا وہ جنت میں آئے گا تو اسے یہ خیال دلایا جائے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے وہ واپس آ کر عرض کرے گا اے میرے رب مجھے تو وہ بھری ہوئی ملی ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوبارہ جائے گا تو اسے یہی لگے گا کہ وہ بھری ہوئی ہے وہ واپس آ کر پھر کہے گا اے میرے رب میں نے تو اسے بھری ہوئی پایا ہے اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا جنت میں تاخل ہو جا تیرے لیے وہاں پوری دنیا کے برابر اور اس سے دس گنا زیادہ جگہ ہے یا تیرے لیے دنیا سے دس گنا زیادہ جگہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کہے گا کیا تو میرے ساتھ مذاہ کرتا ہے یا میری حسی اڑاتا ہے حالانکہ تو ہی بادشاہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ ہستیے یہاں تک کہ آپ کے پچھلے دندان مبارک ظاہر ہو گئے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا چنانچہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ شخص سب سے کم مرتبہ جنتی ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 461 منصور کے بجائے عامش نے ابراہیم سے سابقہ سنت کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یقینا دوزخ والوں میں سے سب سے آخر میں نکلنے والے کو جانتا ہوں وہ پیٹ کے بل کسٹتا ہوا اس میں سے نکلے گا اس سے کہا جائے گا چل جنت میں داخل ہو جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ سب منزلے لوگ سنبھال چکے ہیں اس سے کہا جائے گا کیا تجھے وہ زمانہ یاد ہے جس میں تو تھا وہ کہے گا ہاں تو اس سے کہا جائے گا تمنہ کر وہ تمنہ کرے گا تو اسے کہا جائے گا تم نے جو تمنہ کی وہ تمہاری ہے اور پوری دنیا سے دس کنہ مزید بھی تمہارا ہے وہ کہے گا تو بادشاہ ہو کر میرے ساتھ مزا کرتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ ہن سے یہاں تک کہ آپ کے پچھلے دندانے مبارک نظر آنے لگے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سبا سٹھ انس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے آخر میں وہ آدمی داخل ہوگا جو کبھی چلے گا کبھی چہرے قبل گرے گا اور کبھی آگ اسے جھلسا دے گی جب وہ آگ سے نکل آئے گا تو پلٹ کر اس کو دیکھے گا اور کہے گا بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دے دی اللہ نے مجھے ایسی چیز عطا فرما دی درخت دکھایا جائے گا تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں دھوم سی نجات حاصل کروں اور اس کے پانی سے پیاس بجھاؤں اس پر اللہ عز و جل فرمائے گا اے ابن آدم ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں یہ درخت دے دوں تو تم مجھ سے اس کے سوا کچھ اور مانگو وہ کہے گا نہیں اے میرے رب اور اللہ کے ساتھ اہد کرے گا کہ وہ اس سے اور کچھ نہ مانگے گا اس کا پروردگار اس کے عذر کو قبول کر لے گا کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہوگا جس پر وہ سبر کر ہی نہیں سکتا تو اللہ تعالی اسے اس درخت کے قریب کر دے گا اور وہ اس کے سائے میں دھوم سے محفوظ ہو جائے گا اور اس کا پانی پیے گا پھر اسے اوپر ایک اور درخت دکھایا جائے گا جو پہلے درخت سے زیادہ خوبصورت ہوگا تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے پانی سے سراب ہوں اور اس کے سائے میں آرام کروں میں تجھ سے اس کے سوا کچھ نہیں مانگوں گا اللہ تعالی فرمائے گا اے آدم کے بیٹے کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہ کیا تھا کہ تم مجھ سے کچھ اور نہیں مانگو گے اور فرمائے گا مجھے لگتا ہے اگر میں تمہیں اس کے قریب کر دوں تو تم مجھ سے کچھ اور بھی مانگو گے وہ اللہ تعالی سے وعدہ کرے گا کہ وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگے گا اس کا رب تعالی اس کا عذر قبول کر لے گا کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہوگا جس کے سامنے اس سے صبر نہیں ہو سکتا اس پر اللہ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا وہ اس کے سائے کے نیچے آ جائے گا اور اس کے پانی سے پیاز بچھائے گا اور پھر ایک درست جنت کے دروازے کے پاس دکھایا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا تو وہ عرض کرے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے سے فائدہ اٹھاؤں اور اس کے پانی سے پیاز بچھاؤں میں تم سے اور کچھ نہیں مانگو گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے کیا تم نے میرے ساتھ بادہ نہیں کیا تھا کیا اور کچھ نہیں مانگو گے وہ کہے گا کیوں نہیں میرے رب بادہ کیا تھا بس یہی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگو گا اس کا رب اس کا عذر قبول کر لے گا کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہوگا جس پر وہ صبر کر ہی نہیں سکتا تو وہ اس شخص کو اس درخت کے قریب کر دے گا تو وہ اہل جنت کی آوازیں سنیں گا وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس میں داخل کر دے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے وہ کیا چیز ہے جو تجھے راضی کر کے ہمارے درمیان سوالات کا سلسلہ ختم کر دے کیا تم اس سے راضی ہو جاؤ گے کہ میں تمہیں ساری دنیا اور اس کے برابر اور دے دوں وہ کہے گا اے میرے رب کیا تم میری ہسی اڑاتا ہے جبکہ تم سارے جہانوں کا رب ہے اس پر ابن مسود رضی اللہ عنہ ہس پڑے اور کہا کیا تم اس سے یہ نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں ہسا سامعین نے پوچھا آپ کیوں ہسے کہا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہسے تھے تو صحابہ ایک کرام رضوان اللہ علیہ مجبعین نے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول آپ کیوں ہس رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین کے حص پڑھنے پر جب اس نے کہا کہ تُو سارے جہانوں کا رب ہے میری ہسی اڑاتا ہے اللہ فرمائے گا میں تیری ہسی نہیں اڑاتا بلکہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 463 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سب سے کم درجے پر وہ آدمی ہوگا جس کی چہرے کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی طرف سے ہٹا کر جنت کی طرف کر دے گا اور اس کو ایک سایہ دا درخت کی صورت دکھائی جائے گی وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں ہو جاؤں آگے انہوں نے ابن مسود رضی اللہ عنہ کی طرح رفایت بیان کی لیکن یہ الفاظ ذکر نہیں کیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے کیا چیز ہے جو تجھے راضی کر کے ہمارے درمیان سوالات کا سلسلہ ختم کر دے البتہ انہوں نے اس میں یہ اضافہ کیا اور اللہ تعالیٰ اسے یاد دلاتا جائے گا فلاں چیز مان فلاں چیز طلب کر اور جب اس کی آرزوے ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب کچھ تمہارا ہے اور اس سے دس کنا اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ اپنے گھر میں داخل ہوگا اور خوبصورت آنکھوں والی ہوروں میں سے اس کی دو بیمیوں اس کے پاس آئیں گی اور کہیں گے اللہ کی حمد جس نے تمہیں ہمارے لئے زندہ کیا اور ہمیں تمہارے لئے زندگی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ کہے گا جو کچھ مجھے انعیت کیا گیا ہے ایسا کسی کو نہیں دیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 464 ہمیں سعید بن عمر اشعسی نے حدیث سنائی کہا ہمیں صفیان بن عیعینہ نے حدیث سنائی انہوں نے متعرف اور عبد الملک ابن عبجر سے انہوں نے شعبی سے روایت کی کہا میں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کردے روایت کے طور پر سنا نیز ابن عبی عمر نے صفیان سے انہوں نے متعرف اور عبد الملک بن صعید سے اور ان دونوں نے شعبی سے سن کر حدیث بیان کی انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے خبر دی کہا میں نے ان سے ممبر پر سنا وہ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر رہے تھے نیز بشر بن حکم نے مجھ سے بیان کیا روایت کے الفاظ انہی کہیں صفیان بن عیعینہ نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں متعرف اور ابن عبجر نے حدیث بیان کی ان دونوں نے شعبی سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے مغیرہ بن شعبہ سے سنا وہ ممبر پر لوگوں کو یہ حدیث سنا رہے تھے صفیان نے کہا ان دونوں استادوں میں سے ایک میرا خیال ہے ابن عبجر نے اس روایت کو مرفوع عن یعنی جسے صحابی نے رسول اللہ سے سنا ہو بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے پوچھا جنت میں سب سے کم درجے کا جنتی کون ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایسا آدمی ہوگا جو تمام اہل جنت کو جنت پر بھیج دیے جانے کے بعد آئے گا تو اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا وہ کہے گا میرے رب کیسے لوگ اپنی اپنی مندلوں میں قیام پذیر ہو چکے ہیں اور جو لینا تھا سب کچھ لے چکے ہیں تو اس سے کہا جائے گا کیا تم اس پر راضی ہو جاؤگے کہ تمہیں دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر مل جائے اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ ملک تمہارا ہوا پھر اتنا اور 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 پانچویں بار وہ آدمی بے اختیار کہے گا میرے رب میں راضی ہو گیا اللہ عز و جل فرمائے گا یہ سب بھی تیرا اور اس سے دس گناہ مزید بھی تیرا اور وہ سب کچھ بھی تیرا جو تیرا دل چاہے اور جو تیری آنکھوں کو بھائے وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار تو وہ جو سب سے اونچے درجے کا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جو میری مراد ہیں ان کی عزت و کرامت کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کاشت کیا اور اس پر مہن لگا دی جس کے لئے چاہا محفوظ کر لیا عزت کا وہ مقام نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا فرمایا اس کا مستاق اللہ عز و جل کی کتاب میں موجود ہے کوئی زیرو نہیں جانتا کہ ان کے لئے آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک چھپا کے رکھی گئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو پیانشرت صفیان کے بجائے عبیداللہ اسچائی نے عبد المالک بن عبجر سے روایت کی کہا میں نے شعبی سے سنا انہوں نے کہا میں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ ممبر پر کہہ رہے تھے بے شک موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے اہل جنت میں سے سب سے کم حصہ پانے والے کے بارے میں پوچھا اور سابقہ حدیث کی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو چھے آسٹ محمد بن عبداللہ بن نمہر نے ہمیں اپنے والے سے حدیث پیان کی کہا ہمیں عمش نے معرور بن سوائد سے حدیث سنائی انہوں نے عبو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اہل جنت میں سے سب کے بعد جنت میں جانے والے اور اہل دوزخ میں سب سے آخر میں اسے نکلنے والے کو جانتا ہوں وہ ایک آدمی ہے جسے قیامت کے دن لائے جائے گا اور کہا جائے گا اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو اور اس کے بڑے گناہ اٹھا رکھو یعنی ایک طرف ہٹا دو تو اس کے چھوٹے گناہ اس کے سامنے لائے جائیں گے اور کہا جائے گا فلا فلا دن تُو نے فلا فلا کام کیے اور فلا فلا دن تُو نے فلا فلا کام کیے وہ کہے گا ہاں وہ انکار نہیں کر سکے گا اور وہ اپنے بڑے گناہوں کے پیش ہونے سے خوف زدہ ہوگا اس وقت اسے کہا جائے گا تمہارے لئے ہر برائی کے عوض ایک نیکی ہے تو وہ کہے گا اے میرے رب میں نے بہت سے ایسے برے کام کیے جنہیں میں یہاں نہیں دیکھ رہا یعنی ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہاں سے یہاں تک کہ آپ کے پچھلے دندان مبارک نمائع ہو گئے صحیح مسلم حدیث نمبر 467 عامش کے دو شاگردوں ابو معاویہ اور وقعہ نے اپنے اپنی سنت کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 468 ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جعبی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا ان سے جنت اور جہنم میں وارد ہونے کے بارے میں سوال کیا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا ہم قیامت کے دن فلا فلا سم سے آئیں گے دیکھو یعنی اُس سم سے جو لوگوں کے اوپر ہے کہا سب امتیں اپنے اپنے بتوں اور جن معبودوں کی بندگی کرتی تھی ان کے ساتھ بلا ہی جائیں گی ایک کے بعد ایک پھر اس کے بعد ہمارا رب ہمارے پاس آئے گا اور پوچھے گا تم کس کا انتظار کر رہے ہو تو وہ کہیں گے ہم اپنے رب کے منتظر ہیں وہ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں تو سب کہیں گے اُس وقت جب ہم تمہیں دیکھ لیں تو وہ ہستہ ہوا ان کے سامنے جلوہ فروز ہوگا انہوں نے کہا وہ انہیں لے کر جائے گا اور وہ اس کے پیچھے ہوں گے ان میں ہر انسان کو منافق ہو یا مومن ایک نور دیا جائے گا وہ اس نور کے پیچھے چلیں گے اور جہنم کے پول پر کئی نوکوں والے کنڈے اور لوہے کے سخت کانٹے ہوں گے اور جس کو اللہ تعالی چاہے گا وہ اسے پکڑ لیں گے پھر منافقوں کا نور بجھا دیا جائے گا اور مومن نجات پائیں گے تو سب سے پہلا گروہ جو نجات پائے گا ان کے چہرے چودھویں کے چھان جیسے ہوں گے وہ ستر ہزار ہوں گے ان کا حساب نہیں کیا جائے گا پھر جو لوگ ان کے بعد ہوں گے ان کے چہرے آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوں گے پھر اسی طرح درجہ بدرجہ اس کے بعد پھر شفاعت کا مرحلہ آئے گا اور شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے حتیٰ کہ ہر وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور جس کے دل میں جو کے وزن کے برابر بھی نیکی یعنی ایمان ہوگا ان کی جنت کو آگے کے میدان میں ڈال دیا جائے گا اور اہل جنت ان پر پانی چھڑھنا شروع کر دیں گے حتیٰ کہ وہ اس طرح اگائیں گے جیسے کوئی چیز سیلاب میں اگاتی ہے اور اس کے جسم کا جلا ہوا حصہ ختم ہو جائے گا پھر اسے پوچھا جائے گا حتیٰ کہ اس کو دنیا اور اس کے ساتھ اس سے دس گناہ مزید عطا کر دیا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 479 صفیان بن عیعینہ نے عمر بن دینار سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے انہوں نے اپنے دونوں کانوں سے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو آگ سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 479 حمد بن زید نے کہا میں نے عمر بن دینار سے پوچھا کیا آپ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو شفاعت کے ذریعے سے آگ میں سے نکالے گا تو انہوں نے کہا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر 471 قیس بن سلیم عمبری سے کہا یزید الفقیر نے مجھے حدیث بیان کی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبا کچھ لوگ آگ میں سے نکالے جائیں گے وہ اپنی چہروں کے علاوہ پورے کے پورے اس میں جل چکے ہوں گے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 472 ابو عاصم یعنی محمد بن عبی عیوب نے کہا مجھے یزید الفقیر نے حدیث سنائی انہوں نے کہا کہ خارجیوں کی نظریات میں سے ایک بات میرے دل میں گھر کر گئی تھی ہم ایک جماعت میں نکلے جس کی اچھی خاصی تعداد تھی ہمارا ارادہ تھا کہ حج کریں اپنے لوگوں کی خلاف خروج کریں یعنی جنگ کریں ہم مدینے سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک ستون کے پاس بیٹھے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی سنا رہے ہیں انہوں نے اچانک لجہنمیین یعنی جہنم سے نکل کر جنت میں پہنچنے والے لوگوں کا تذکرہ کیا تو میں نے ان سے پوچھا اے اللہ کے رسول کے ساتھی یہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں حالکہ اللہ فرماتا ہے بے شک جس کو تو نے آپ میں داخل کر دیا اس کو رسوہ کر دیا اور وہ جب بھی اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اسی میں لٹا دیے جائیں گے تو یہ کیا بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یزید نے کہا انہوں نے جواب میں کہا کیا تم قرآن پڑھتے ہو میں نے ارس کی ہاں انہوں نے کہا کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں سنا ہے یعنی وہ مقام جس پر قیامت کے دن آپ کو مبعوث کیا جائے گا میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا بے شک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگ کو جنہیں جہنم سے نکالنا ہوگا نکالے گا پھر انہوں نے جہنم پر پل رکھے جانے اور اس پر سے لوگوں کی گزرنے کا منظر بیان کیا یزید نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میں اس کو پوری طرح یا نہیں رکھ سکا ہوں سوائے اس کے کہ انہوں نے بتایا کچھ لوگ جہنم میں چلے جانے کے بعد اس سے نکلیں گے یعنی انہوں نے کہا وہ اس طرح نکلیں گے جیسے وہ تلوں کے پودوں کی لکڑیاں ہوں وہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر میں داخل ہوں گے اور اس میں نہائیں گے پھر اس میں سے کورے کاغذ کی طرح ہو کر نکلیں گے پھر یہ حدیث سن کر ہم واپس آئے اور ہم نے کہا تم پر افسوس کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بوڑا یعنی صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہا ہے اور ہم نے سابقہ رائے سے رجوع کر لیا اللہ کے قسم ہم میں سے ایک آدمی کے سیوا کسی نے خروج نہ کیا یہ جس طرح کے الفاظ میں ابو نوائیم نے کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 473 ابو عمران اور ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ سے چار آدمی نکلیں گے انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا ان میں سے ایک متوجہ ہوگا اور کہے گا اے میرے رب جب تو نے مجھے اس سے نکال ہی دیا ہے تو اب دوبارہ اس میں نہ ڈالنا چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات دے دے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 474 ابو قامل فضیل بن حسین جہدری اور محمد بن عبید غباری نے کہا الفاظ ابو قامل کے ہیں ہمیں ابو عوانہ نے قدادہ سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا اور وہ اس بات پر فکر مند ہوں گے کہ اس دن کی سختیوں سے کیسے نجات پائی جائے ابن عبید نے کہا ان کے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی اور وہ کہیں گے اگر ہم اپنے رب کے حضور کوئی سفارش لائیں تاکہ وہ ہمیں اس جگہ کی سختیوں سے راحت عدا کر دے آپ نے فرمایا جنانچہ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ آدم ہے تمام مخلوق کے والد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ نے اپنے روح پھونگی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا آپ ہمارے لئے اپنے رب کے حضور سفارش فرمائیں کہ وہ ہمیں اس عذیتنا جگہ سے راحت دے وہ جواب دیں گے میں اس مقام پر نہیں پھر وہ اپنی غلطی کو جو ان سے ہو گئی تھی یاد کر کے اس کی وجہ سے اپنے رب سے شرمندگی محسوس کریں گے اور کہیں گے لیکن تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ پہلے رسول ہیں جنہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی طرف مبعوض فرمایا آپ نے فرمایا تو اس پر لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے یہ میرا مقام نہیں اور وہ اپنے غلطی کو جس کا ارتکاب ان سے ہو گیا تھا یاد کر کے اس پر اپنے رب کی شرمندگی محسوس کریں گے اور کہیں گے لیکن تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیقی یعنی خالص دوست بنایا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے یہ میرا مقام نہیں ہے اور وہ اپنے غلطی کو یاد کریں گے جو ان سے سرزد ہو گئی تھی اور اس پر اپنے رب سے شرمندہ ہوں گے اور کہیں گے لیکن تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور انہیں تورا تینایت کی لوگ موسیٰ علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوں گے وہ کہیں گے کہ میں اس مقام پر نہیں اور اپنی غلطی کو جو ان سے ہو گئی تھی یاد کر کے اس پر اپنے رب سے شرمندہ کی محسوس کریں گے اور کہیں گے لیکن تم روح اللہ اور اس کے کلی میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ روح اللہ اور اس کے کلی میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ بھی یہ کہیں گے یہ میرا مقام نہیں ہے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ وہ ایسے برگزیدہ عبد یعنی بندے ہیں جن کے اگلے پچھلے گناہ اگر ہوتے بھی تو معاف کیے جا چکے حضرت نصر رضی اللہ و انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ میرے پاس آئیں گے میں اپنے رب کے پاس حاضری کی اجازت چاہوں گا تو مجھے اجازت دے دی جائے گی اسے دیکھتے ہی میں سجدے میں گر جاؤں گا تو جب تک اللہ چاہے گا مجھے اس حالت یعنی سجدے میں رہنے دے گا پھر کہا جائے گا اے محمد اپنے سر اٹھائیے کہیے آپ کی بات سنی جائے گی مانگ یہ آپ کو دیا جائے گا سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی میں اپنے سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب تعالیٰ کی ایسی حمد و ستائش بیان کروں گا جو میرا رب عزب جل خود مجھے سکھائے گا پھر میں سفارش کروں گا وہ میرے لئے حد مقرر کر دے گا میں اس کے مطابق لوگوں کو آگ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا پھر میں واپس آ کر سڑیدہ میں گر جاؤں گا اللہ تعالیٰ جب تک جائے گا مجھے اسی حالت میں رہنے دے گا پھر کہا جائے گا اپنے سر اٹھائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے آپ کی بات سنی جائے گی مانگ یہ آپ کو ملے گا سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی میں اپنے سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی وہ حمد کروں گا جو میرا رب مجھے سکھائے گا پھر میں سفارش کروں گا تو وہ میرے لئے پھر ایک حد مقرر فرما دے گا میں ان کو دوزخ سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کروں گا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے یاد نہیں آپ نے تیسری یا چوتھی بار فرمایا پھر میں کہوں گا اے میرے رب آگ میں ان کے سوا اور کوئی باقی نہیں بچا جنہیں قرآن نے روک لیا ہے یعنی جن کا دوزخ میں ہمیشہ رہنا اللہ کی طرف سے لازمی ہو گیا ہے ابن عبید نے اپنی روایت میں کہا قطادہ نے کہا یعنی جن کا ہمیشہ رہنا لازمی ہو گیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو پچتر دوسری سنت سے جس میں ابو آوانہ کے بجائے سعید نے قطادہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومد جمع ہوں گے اور اس کی ہولناکیوں سے بجنے کی فکر میں مبتلا ہوں گے یہ بات ان کے دلوں میں ٹالے جائے گی آگے ابو آوانہ کی حدیث کے مانت ہے البتہ انہوں نے اس حدیث میں یہ کہا پھر میں چوتھی بار اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گا یہ چوتھی بار لوٹوں گا اور کہوں گا اے میرے رب ان کے سوا جنہیں قرآن کے فیصلے نے روک رکھا ہے اور کوئی باقی نہیں بچا صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو چھے اتر معاذ بن حشام نے کہا میرے والد نے مجھے قطادہ کے حوالے سے حتی سنائی اور انہوں نے حضرت آنس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومنوں کو جمع کرے گا پھر اس دن کی پریشانی سے بچنے کے لیے ان کے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی یہ حدیث بھی ان دونوں یعنی ابو آوانہ اور سعیب کی حدیث کی طرح ہے چوتھی دفعہ کے بارے میں یہ کہا تو میں کہوں گا اے میرے رب آگ میں ان کے سوا اور کوئی باقی نہیں جسے قرآن کے فیصلے نے روک لیا ہے یعنی جس کے لیے آگ میں ہمیشہ رہنا واجب ہو گیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو ستتر محمد بن منحال الزریر نابینہ نے کہا ہمیں یزید بن زرعی نے حدیث سنائی انہوں نے کہا ہمیں سعید بن ابی عروبہ اور دستوائی یعنی کپڑے والی حشام نے قطادہ سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ابو غسان مسمعی اور محمد بن محسنہ نے کہا میرے والد نے مجھے قطادہ کے حوالے سے حدیث سنائی انہوں نے کہا ہمیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو آگ سے نکال لیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک جو کے وزن کے برابر خیر ہوئی پھر ایسے شخص کو آگ سے نکالا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر خیر ہوئی پھر اس کو آگ سے نکالا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی خیر ہوئی گزشتہ متعدد حدیث سے وزاعت ہوتی ہے کہ خیر سے مراد ایمان ہے ابن منحال نے اپنی روایت میں اضافہ کیا کہ یزید نے کہا میں شعبہ سے ملا اور انہیں یہ حدیث سنائی تو شعبہ نے کہا ہمیں یہ حدیث قطادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائی البتہ شعبہ نے ایک ذرے کے بجائے مکعی کا دانہ کہا یزید نے کہا اس لفظ میں ابو بستام شعبہ سے تصحیف اس لفظ میں ابو بستام یعنی شعبہ سے تصحیف یعنی حروف میں اشتباہ کی وجہ سے غلطی ہو گئی صحیح مسلم حدیث نمبر 478 محبت بن حلال انزی نے کہا ہم لوگ انز بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ثابت البنانی کو اپنے سفارشی بنایا یعنی ان کے ذریعے سے ملاقات کی اجازت حاصل کی ہم ان کے ہاں پہنچے تو وہ چاشت کی نماز پر رہے تھے ثابت نے ہمارے لیے اندر آنے کی اجازت لی ہم اندر ان کے سامنے حاضر ہوئے انہوں نے ثابت کو اپنے ساتھ اپنے چار پائی پر بٹھا لیا ثابت نے ان سے کہا اے ابو حمزہ بسرہ کے باشندو میں سے آپ کی یہ بھائی آپ سے ترخواست کرتے ہیں کہ آپ انہیں شفاعت کے حدیث سنائیں حضرت انز رضی اللہ عنہ نے کہا ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے اپنی اولاد کے حق میں سفارش کیجئے کہ وہ میدان حشر کے مسائب اور جہاں کو سیل انتظار سے نجات پائیں وہ کہیں گے میں اس کے لئے نہیں ہوں لیکن تم ابراہیم علیہ السلام کا دامن تھام لو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل یعنی خالص دوست ہیں لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ جواب دیں گے میں اس کے لئے نہیں لیکن تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہن جاؤ وہ قلیم اللہ ہے جن سے اللہ نے براہ راست کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضری ہوگی وہ فرمائیں گے میں اس کے لئے نہیں لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگ جاؤ کیونکہ وہ اللہ کی روح اور اس کا قلیمہ ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آمد ہوگی وہ فرمائیں گے میں اس کے لئے نہیں لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہن جاؤ تو ان کی آمد میرے پاس ہوگی میں جواب دوں گا اس کام کے لئے میں ہوں میں چل پڑھوں گا اور اپنے رب کے سامنے حاضری کی اجازت جاؤں گا مجھے اجازت عطا کیے جائے گی میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا اور تعریف کی ایسی باتوں کے ساتھ اس کی حمد کروں گا جس پر میں اب قادر نہیں ہوں اللہ تعالیٰ ہی یہ حمد میرے دل میں ڈالے گا پھر میں اس کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا پھر مجھ سے کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیں اور کہیں آپ کی بات سنی جائے گی مانگیں آپ کو دیا جائے گا اور سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی میں ارز کروں گا اے میرے رب میری امت تم اس سے کہا جائے گا جائیں جس کے دل میں گندم یا جو کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے نکال لیں میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا پھر میں اپنے رب پھر میں اپنے رب تعالیٰ کے حضور لوٹ آؤں گا اور حمد کے انہی اس لوبوں سے اس کی تعریف پیان کروں گا پھر اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا تو مجھے کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیں اور کہیں آپ کی بات سنی جائے گی اور مانگیں آپ کو دیا جائے گا اور سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی میں ارز کروں گا اے میرے رب میری امت میری امت مجھے کہا جائے گا جائیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے نکال لیں تو میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا پھر اپنے رب کے حضور اللہ اٹھائوں گا اور اس جیسی تعریف سے اس کی حمد کروں گا پھر اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا تو مجھے کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے کہیں آپ کی بات سنی جائے گی اور مانگیں آپ کو دیا جائے گا اور سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی تو میں کہوں گا اے میرے رب میری امت میری امت تم مجھے کہا جائے گا جائیں جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم اس سے بھی کم اس سے اور بھی کم ایمان ہو اسے آگ سے نکال لیں تو میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا یہ حضرت انس کی روایت ہے جو انہوں نے ہمیں بیان کی معبد بن حلال انسی نے کہا چنانچہ ہم ان کے ہاں سے نکل آئے جب ہم چٹیل میدان کے بالائے حصے پر پہنچے تو ہم نے کہا کیا ہی اچھا ہو اگر ہم حسن بسری کا روح کریں اور انہیں سلام کرتے جائیں وہ حجاج بن یوسف کے ڈر سے ابو خلیفہ کے گھر میں چھپے ہوئے تھے انہوں نے کہا جب ہم ان کے پاس پہنچے تو انہیں سلام کیا ہم نے کہا جناب ابو سعید ہم آپ کے بھائی ابو حمزہ یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے ان کے پاس سے آ رہے ہیں ہم نے کبھی اس جیسے حدیث نہیں سنی جو انہوں نے شفاعت کے بارے میں ہمیں سنائی حسن بسری نے کہا لائیں سنائیں ہم نے انہیں حدیث سنائی تو انہوں نے کہا آگے سنائیں ہم نے کہا انہوں نے ہمیں اس سے زیادہ نہیں سنائیا انہوں یعنی حسن بسری نے کہا ہمیں انہوں نے یہ حدیث بیس برس پہلے سنائی تھی اس وقت وہ پوری قوتوں کے مالک تھے انہوں نے کچھ حصہ چھوڑ دیا ہے معلوم نہیں شیخ بھول گئے یا انہوں نے تمہیں پوری حدیث سنانا پسند نہیں کیا کہ کہیں تم اس میں بیان کی ہوئی بات پر ہی پروسہ نہ کر لو ہم نے عرض کی آپ ہمیں سنا دیں تو وہ ہس پڑے اور کہا انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے میں نے تمہارے سامنے اس بات کا تذکرہ اس کے سیوہ اور کسی وجہ سے نہیں کیا تھا مگر اس لیے کہ میں تمہیں یہ حدیث سنانا چاہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں چوتھی بار اپنے رب کی طرف لوٹوں گا پھر انہیں تعریفوں سے اس کی ہم بیانت کروں گا پھر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا تم اس سے کہا جائے گا اے محمد اپنے سر اٹھائیں اور کہیں آپ کی بات سنی جائے گی اور مانگیں آپ کو دیا جائے گا اور سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی تو میں عرض کروں گا اے میرے رب مجھے ان کے بارے میں بھی اجازت دیجئے جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ کہا اللہ فرمائے گا یہ آپ کے لئے نہیں لیکن میرے عزت کے قسم میرے قبریائی میری عصمت اور میری بڑائی کے قسم میں ان کو بھی جہنم سے نکال لوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا معبد کا بیان ہے میں حسن بسری کے بارے میں قواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے حضرت انت بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایہ سنی میرا خیال ہے انہوں نے کہا بیس سال پہلے اور اس وقت ان کی صلاحیتیں برپور تھیں صحیح مسلم حدیث نمبر 489 ابو حیان نے ابو زرعہ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت لائے گیا اور دستی اٹھا کر آپ کو پیش کی گئی کیونکہ آپ کو دستی مرغوب تھی آپ نے اپنے دندانے مبارک سے ایک بار اس میں سے تناول کیا اور فرمایا میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا کیا تم جانتے ہو یہ کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ خیامت کے دن تمام اگلوں اور پچھلوں کو ایک ہموار چٹیل میدان میں جمع کرے گا بلانے والا سب کو اپنی آواز سنائے گا اور اللہ کی نظر سب کی آر پار سب کو دیکھ رہی ہوگی سورج قریب ہو جائے گا اور لوگوں کو اس قدر غم اور کرب لاحق ہوگا جو ان کی طاقت سے زیادہ اور ناقابل برداشت ہوگا لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا دیکھتے نہیں تم کس حالت میں ہو کیا دیکھتے نہیں تم پر کیسی مصیبت آن پڑی ہے کیا تم کو ایسا شک تلاش نہیں کرتے جو تمہاری سپارش کر دے یعنی تمہارے رب کے حضور چنانچہ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے آدم علیہ السلام کے پاس چلو وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے آدم آپ سب انسانوں کے والد ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور آپ میں اپنی طرف سے روپ ہوں گی اور فرستوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا آپ اپنے رب کے حضور ہمارے سفارش فرمائیں آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں کیا آپ دیکھتے نہیں ہم پر کیسی مصیبت آن پڑی ہے آدم علیہ السلام جواب دیں گے میرا رب آج اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گا اور یقیناً اس نے مجھے خاص درخت کے قریب جانے سے روکا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی تھی مجھے اپنی جان کی فکر ہے مجھے اپنی جان بچانی ہے تم کسی اور کے پاس جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ نوح علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوں گے اور ارز کریں گے اے نوح آپ اہل زمین کی طرف بھیجے گئے سب سے پہلے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندے کا نام دیا ہے آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں آپ دیکھتے نہیں کہ ہم پر کیا مصیبتان پڑی ہے وہ نے جواب دیں گے آج میرا رب اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں نہ وہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ آئندہ کبھی آئے گا حقیقت یہ ہے کہ میرے لئے ایک دعا خاص کی گئی تھی وہ میں نے اپنے قوم کے خلاف مانگ لی آج تو میری اپنی جان پر بنی ہے مجھے اپنی جان کی فکر ہے تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ چنانچہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض گزار ہوں گے آپ اللہ کے نبی اور اہل زمین میں سے اس کے خلیل یعنی صرف اس کے دوست ہیں اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں کہ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم پر کیا مصیبتان پڑی ہے تو ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آیا اور نائندہ کبھی آئے گا اور اپنے تین جھوٹ یاد کریں گے اور کہیں گے مجھے اپنی جان کی فکر ہے مجھے تو اپنی جان بچانی ہے کسی اور کے پاس جاؤ موسیٰ کے پاس جاؤ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے موسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پیغام اور اپنی ہم کلامی کے ذریعے سے فضیلت عطا کی اللہ کے حضور ہمارے لئے سفارش کی دئے آپ دیکھتے نہیں ہم کیسے حال میں ہیں آپ دیکھتے نہیں کہ ہم پر کیا مصیبتان پڑی ہے موسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے میرا رب آج اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اس قدر غصے میں آیا اور نہ اس کے بعد آئے گا میں ایک جان کو قتل کر چکا ہوں جس کے قتل کا مجھے حکم نہ دیا گیا تھا میری جان کا کیا ہوگا میری جان کیسے بچے گی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے عیسیٰ آپ اللہ کا کلمہ ہیں جسے اس نے مریم علیہ السلام کی طرف القاہ کیا اور اس کی روح ہیں اس لئے آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں آپ ہماری حالت نہیں دیکھتے جس میں ہم ہیں کیا آپ نہیں دیکھتے ہم پر کیسے مصیبتان پڑی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام انہیں جواب دیں گے میرا رب اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں نہ وہ اس سے پہلے آیا اور نہ آئندہ کبھی آئے گا وہ اپنی کسی خطا کا ذکر نہیں کریں گے کہیں گے مجھے اپنی جان کے فکر ہے مجھے اپنی جان بچانی ہے میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ محمد کے پاس جاؤ لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محمد آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ اگر ہوتے بھی تو معاف کر دیے اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں آپ دیکھتے نہیں کہ ہم پر کیا مصیبتان پڑی ہے تو میں چل پڑھوں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں کر جاؤں گا پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی ایسی تعریفوں اور اپنی ایسی بہترین سنا کے دروازے کھول دے گا اور انہیں میرے دل میں ڈالے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لئے نہیں کھولے ہوں گے پھر اللہ فرمائے گا اے محمد اپنے سر اٹھائیے مانگئے آپ کو ملے گا سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول ہوگی تو میں سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا اے میرے رب میری امت میری امت تو کہا جائے گا اے محمد آپ کی امت کے جن لوگوں کا حساب وہ کتاب نہیں ان کو جنت کے دروازے میں سے دائیں دروازے سے داخل کر دیجئے وہ جنت کے باقی دروازوں میں بھی لوگوں کی ساتھ شریک ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے جنت کے دو کیواروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور شہر حجر یا مکہ اور بسرہ کے درمیان ہے صحیح مسلم حدیث نمبر جار سو ازی ایک دوسری سنہ سے عمارہ بن قعقعہ نے ابو زرعہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرید اور گوشت کا پیالہ رکھا گیا آپ نے دستی اٹھائی آپ کو بکری کے گوشت میں سب سے زیادہ یہی حصہ پسند تھا آپ نے اس میں سے ایک بار اپنے دندانے ببارک سے تناول کیا اور فرمایا میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا پھر دوبارہ تناول کیا اور فرمایا میں قیامت کے روز تمام انسانوں کا سردار ہوں گا جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے ساتھی اس کے بارے میں آپ سے کچھ نہیں پوچھ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پوچھتے کیوں نہیں کہ یہ کیسے ہوگا انہوں نے پوچھا یہ کیسے ہوگا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے امارہ نے بھی ابو ذروع کے حوالے سے ابو حیان کی بیان کردہ حدیث کی طرح بیان کی اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں یہ اضافہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام ہم نے ستارے کے بارے میں اپنا قول یہ میرا رب ہے اور ان کے معبودوں کے بارے میں یہ کہنا بلکہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہے اور یہ کہنا میں بیمار ہوں یاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے چوکھڑ کے دونوں بازوں تک جنت کے کیواروں میں سے ہر دو کیواروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا مکہ اور حجر کے درمیان یا فرمایا حجر اور مکہ کے درمیان ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 481 محمد بن فضیل نے کہا ہمیں ابو مالک اشچعی نے حدیث سنائی انہوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی نیس ابو مالک نے ربعی بن حیراش سے اور انہوں نے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ان دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جمع کرے گا تو مومن کھڑے ہو جائیں گے یہاں تک کہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی اور وہ آدم علیہ السلام کے پاس آ کر ارز کریں گے اے والد بزرگ ہمارے لئے جنت کا دروازہ کھلوائیے وہ جب آپ دیں گے کیا جنت سے تمہیں نکالنے کا سبب تمہارے باپ آدم کی خطا کے علاوہ کوئی اور چیز بنی تھی میں اس کام کا اہل نہیں ہوں میرے بیٹے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اس کام کو کرنے والا میں نہیں ہوں میں خلیل تھا مگر اولین شفاعت کے اس منصب سے پیچھے پیچھے تم موسیٰ علیہ السلام کا روح کرو جن سے اللہ تعالی نے کلام کیا لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ جب آپ دیں گے اس کام کو کرنے والا میں نہیں ہوں اللہ تعالی کی روح اور اس کے قلی میں تو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے آپ اللہ کے سامنے قیام فرمائیں گے اور آپ کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی امانت اور خرابتداری کو بھیجا جائے گا وہ پلے سرات کی دونوں جانب دائیں اور بائیں کھڑی ہو جائیں گی تم میں سے اولین شخص بجلی کی طرف گزر جائے گا میں نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان بجلی گزرنے کی طرح کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کبھی بجلی کی طرف نہیں دیکھا کس طرح پلک چھپکنے میں گزرتی اور لوٹتی ہے پھر ہوا کے گزرنے کی طرح تیزی سے پھر پرندہ گزرنے اور آدمی کے دوڑنے کی طرح ان کے آمال ان کو لے کر دوڑیں گے اور تمہارا نبی پلے سرات پر کھڑا ہوا کہہ رہا ہوگا اے میرے رب بچا بچا میری امت کے ہر گزرنے والے کو سلامتی سے گزار دے حتیٰ کہ بندوں کے آمال ان کو لے کر گزر نہ سکیں گے یہاں تک کہ ایک ایسا آدمی آئے گا جس میں گھسٹ گھسٹ کر چلنے سے زیادہ کی استطاعت نہ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پولے سرات کے دونوں کے راروں پر لوہے کے آنکھڑے معلق ہوں گے وہ اس بات پر معمول ہوں گے کہ جن لوگوں کے بارے میں حکم ہو ان کو پکڑ لیں اس طرح بعض زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے اور بعض آگ میں تھکیل دیے جائیں گے اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں ابو حریرہ کی جان ہے جہنم کی گہرائی ستر سال کی مسافت کے برابر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار صبح آسی جریر نے مختار بن فلفل سے انہوں نے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جو جنت کے بارے میں سفارش کرے گا اور تمام انبیاء سے میرے پیروکارز زیادہ ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو تراسی سفیان نے مختار بن فلفل سے انہوں نے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام انبیاء کی نسبت میرے پیروکارز زیادہ ہوں گے اور میں پہلا شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے گا صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو چوراسی زائدہ نے مختار بن فلفل سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت انیس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے بارے میں سب سے پہلا سفارش کرنے والا میں ہوں گا انبیاء میں سے کسی نبی کی اتنی تصدیق نہیں کی گئی جتنی میری کی گئی اور بلا حشبہ انبیاء میں ایسا بھی نبی ہوگا جن کی امت یعنی دعوت میں سے ایک شخصی ان کی تصدیق کرتا ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو پچاسی ثابت نے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث پیان کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا جنت کا دربان پوچھے گا آپ کون ہیں میں جواب دوں گا محمد وہ کہے گا مجھے آبی کے بارے میں حکم ملا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لئے دروازہ نہ کھولوں صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو چیاسی مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے ابو سالمہ بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک یقینی دعا ہے جو وہ مانگتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لئے محفوظ رکھوں صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو ستاسی مالک بن انس کے بجائے ابن شہاب کے بھتیجے نے ابن شہاب سے حدیث سنائی انہوں نے کہا مجھے ابو سالمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ہر نبی کی ایک دعا ہے جس کی قبولیت یقینی ہے میں نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنی اس دعا کو قیامت کے روز اپنی امت کی سفارش کرنے کے لئے محفوظ رکھوں گا صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو اٹھاسی ابن شہاب کے بھتیجے نے ابن شہاب سے اور انہوں نے ابو سالمہ کے بجائے عمر بن ابی سفیان بن عسید بن جاریہ سقفی سے اسی کی معنی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو نمازی یونس نے ابن شہاب سے خبر دی کہ عمر بن ابی سفیان سقفی نے خبر دی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے قعب احبار رضی اللہ عنہ سے کہا بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک یقینی دعا ہے جو وہ کرتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لئے محفوظ رکھوں اس پر قعب نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ نے یہ فرمان براہ راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو نمازی ابو صالح نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعا ایسی ہے جو یقینی طور پر قبول کی جانے والی ہے ہر نبی نے اپنی وہ دعا جلتی مانگ لی جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لئے محفوظ کر لی ہے جناٹی یہ دعا انشاءاللہ میری امت کے ہر اس فرد کو پہنچے گی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے فوت ہوا صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو اکان میں ابو زرعہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لئے ایک قبول کی جانے والی دعا ہے وہ سے مانگتا ہے تو ضرور قبول کی جاتی ہے اور وہ سے عطا کر دی جاتی ہے میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لئے چھپا یعنی بجا کر رکھی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو اکان میں محمد بن سیاد نے کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعا ہے جو اس نے اپنی امت کے بارے میں مانگی اور وہ اس کے لئے قبول ہوئی اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لئے مؤخر کر دوں صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو ترانوے حشام نے قطادہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہمیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک یقینی مقبول دعا ہے جو اس نے اپنی امت کے لئے کی جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے روز اپنی امت کی سفارش کے لئے محفوظ کر لی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو چورانوے مذکورہ بالا روایت حشام کے بجائے شعبہ نے قطادہ سے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو پچانوے وقی اور ابو عسامہ نے مسعار سے حدیث سنائی انہوں نے قطادہ سے اسی سنت کے ساتھ یہی روایت بیان کی اتنا فرق ہے کہ وقی کی روایت کے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا ہر نبی کو ایک دعا عطا کی گئی ہے اور ابو عسامہ کی روایت کے الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو چھانوے موطمیر کے والد سلمان بن ترخان نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو ستانوے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جو وہ اپنی امت کے بارے میں کر چکا جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ کر رکھی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو اٹھانوے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فرمان پروردگار ان بوتوں نے بوتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں لہذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے اور جو میرے خلاف طریقے اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے قول اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بند دیں اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو بلا شبہ تو ہی غالب حکمت والا ہے کہ تلاوت فرمائی اور اپنے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ میری امت میری امت اور پہ اختیار رو پڑے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جبکہ تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے ان سے پوچھو کہ آپ کو کیا بات رولا رہی ہے جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور وجہ پوٹھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی ان کو بتائی جبکہ وہ اللہ اس بات سے زیادہ اچھی طرح آگاہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو رازی کریں گے اور ہم آپ کو تکلیف نہ ہونے دیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سنانان میں حضرت آنس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا اے اللہ کے رسول میرا باپ کہاں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ میں پھر جب وہ پلٹ گیا تو آپ نے اسے بلا کر فرمایا بلا شبہ میرا باپ اور تمہارا باپ آق میں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو بلا شبہ بلا شکہ بلا شکہ بلا شکل بلا شکل موسیقی